باپ ساتھ عیب جوئی نہ کرو کہ تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے کیونکہ جس طرح تم عیب جوئی کرتے ہو اسی طرح تمہاری بھی عیب جوئی کی جائے گی اور جس پیمانہ سے تم ناکتے ہو اسی سے تمہارے واسطے ناپا جائے گا تو کیوں اپنے بھائی کی آنکھ کے تینکے کو دیکھتا ہے اور اپنی آنکھ کے شہتیر پر غور نہیں کرتا اور جب تیری ہی آنکھ میں شہتیر ہے تو تُو اپنے بھائی سے کیوں کر کہ سکتا ہے کہ لا تیری آنکھ سے میں تینکہ نکال دوں اے ریاکار پہلے اپنی آنکھ میں سے تُو شہتیر نکال پھر اپنے بھائی کی آنکھ میں سے تینکے کو اچھی طرح دیکھ کر نکال سکے گا پاک چیز کتوں کو نہ دو اور اپنے موتی سوروں کے آگے نہ ڈالو ایسا نہ ہو کہ وہ ان کو پاؤں کے تلے رہو دیں اور پلٹ کر تم کو پھانیں ماغو تو تم کو دیا جائے گا ڈھوڑو تو پاؤ گے دروازہ کھٹ کھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا کیونکہ جو کوئی ماغتا ہے اسے ملتا ہے اور جو ڈھوڑتا ہے وہ پاتا ہے اور جو کھٹ کھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا تم میں ایسا کون سا آدمی ہے کہ اگر اس کا بیٹا اس سے روٹی ماغے تو وہ اسے پتھر دے یا اگر مچھلی ماغے تو اسے ساپ دے پس جبکہ تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے اپنے ماغنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا پس جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں وہی تم بھی ان کے ساتھ کرو کیونکہ توریت اور نبیوں کی تعلیم یہی ہے تنگ دروازہ سے داخل ہو کیونکہ وہ دروازہ چوڑا ہے اور وہ راستہ کشادہ ہے جو ہلاکت کو پہنچاتا ہے اور اس سے داخل ہونے والے بہت ہیں کیونکہ وہ دروازہ تنگ ہے اور وہ راستہ سکڑا ہے جو زندگی کو پہچانتا ہے اور اس کے پانے والے تھوڑے ہیں جھوٹے نبیوں سے خبردار رہو جو تمہارے پاس بھیڑوں کے بھیس میں آتے ہیں مگر باطن میں پھاننے والے بھیڑی ہیں ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لوگے کیا جھانیوں سے انگور یا اونٹ کٹاروں سے انجیر توڑتے ہیں اسی طرح ہر ایک اچھا درخت اچھا پھل لاتا ہے اور برا درخت برا پھل لاتا ہے اچھا درخت برا پھل نہیں لاتا نہ برا درخت اچھا پھل لاتا ہے جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاتا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے پس ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لوگے جو مجھ سے اے خدا بند اے خدا بند کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے اس دن بہت تیرے مجھ سے کہیں گے اے خداون اے خداون کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی اور تیرے نام سے بد روحوں کو نہیں نکالا اور تیرے نام سے بہت سے موزے نہیں دکھائے اس وقت میں ان سے صاف کہہ دوں گا کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی اے بدکارو میرے پاس سے چلے جاؤ پس جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے وہ اس معقلبند آدمی کی معنی تھیرے گا جس نے چٹان پر اپنا گھر بنایا اور مہ برسا اور پانی چڑھا اور آدھیاں چلیں اور اس گھر پر ٹکرے لگیں لیکن وہ نہ گرا کیونکہ اس کی بنیا چٹان پر ڈالی گئی تھی اور جو کوئی میری یہ باتیں سنتا ہے اور ان پر عمل نہیں کرتا وہ اس بے اوکوف آدمی کی معنی تھیرے گا جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا اور مہ برسا اور پانی چڑھا اور آدھیاں چلیں اور اس گھر کو صدمہ پہنچایا اور وہ گر گیا اور بلکل برباد ہو گیا جب یسو نے یہ باتیں ختم کی تو ایسا ہوا کہ بھیڑ اس کی تعلیم سے حیران ہوئی کیونکہ وہ ان کے فقیوں کی طرح نہیں بلکہ صحابہ اختیار کی طرح ان کو تعلیم دیتا تھا موسیقی موسیقی